خوفناک جنگل رات کافی گہری ہو چکی تھی اور علی اپنا سر تھامے کیس میں اس طرح الجا ہوا تھا کہ اس کو وقت گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا علی اصل میں ایک فرشناز اور ایماندار پولس آفیسر تھا اس کے سامنے اپنی نویت کا انوکھا اور مشکل کیس تھا جس نے اس کو اپنا سر پکڑنے پر مجبور کر دیا تھا علی نے اپنے کیریئر میں مشکل سے مشکل کیس حل کیے تھے لیکن اس بار معاملہ تھوڑا کم بھیر تھا کیونکہ اس مرتبہ ایک ایسے قتل کا کیس علی کے سامنے تھا جس میں بظاہر قاتل ایک جن تھا علی نے ایک مرتبہ دوبارہ سے کیس کی فائل کو شروع سے دیکھنا شروع کیا تاکہ کوئی سراغ مل سکے عمر یعنی مقتول ایک غریب قسان تھا اور وہ صبح صویرے اپنے کھیت میں حل چلانے کیا تھا اس کی کھیت کے بلکل ساتھ ایک جنگل تھا جو پورے کاؤں میں مشہور تھا کہ وہاں بھوت پریت رہتے ہیں اور اسی لئے اس جنگل کا روح کوئی بھی نہیں کرتا تھا خود عمر بھی کوشش کرتا تھا کہ وہ اپنے کھیت کا وہ حصہ جو جنگل سے ملحق تھا میں دن کے وقت ہی چائے جب آس پاس کے کھیتوں میں اور بھی قسان کام کر رہے ہوں وقوعے کے دن موسم کچھ عبرالوت تھا اور لگ رہا تھا کہ آج کوئی توفان آئے گا عمر کی طبیعت پچھلے کچھ دنوں سے کچھ ناساس سی تھی اور وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نہیں جا سکا تھا آج اسی لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ اپنے سارے کھیت کا کام کر کے ہی جائے گا کیونکہ بارش ہونے کی صورت میں اس کو مزید رکنا پڑتا ایک ایک کر کے آس پاس کے سارے کسان اپنا کام کر کر کے اپنے گھر کی راہ پر چل دئیے لیکن عمر چونکہ کمزوری کے باعث کام آج تھوڑی سوزروی سے کر رہا تھا وہ ابھی بھی اپنے کام میں لگا ہوا تھا مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور ابھی کھیت کا وہ حصہ رہتا تھا جو جنگل سے ملحق تھا عمر کا پڑوسی بلال بھی اپنا کام کر کے جانے ہی والا تھا کہ اس کی نظر عمر پر پڑی اس نے عمر سے کہا وہ اب تک کیا کر رہا ہے مغرب ہونے والی ہے موسم بھی خراب ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس لیے وہ بھی گھر چلے جس پر عمر نے جواب دیا کہ نہیں یار آج تو میں کام مکمل کر کے ہی آؤں گا بلال نے اسے اپنا خیال رکھنے کا بولا اور اپنے گھر کی راہ لی اب عمر اکیلا تھا اور مغرب کا وقت بھی ہو چکا تھا اس نے جلدی جلدی جنگل کے پاس اپنے کھیت میں حل چلانا شروع کیا اب ہوا بھی تیز ہو چکی تھی اور جنگل میں موجود درختوں کی ٹینیوں سے جب ہوا ٹکراتی تھی تو اس سے ایسی آواز پیدا ہوتی تھی جو ماحول کو اور بھی بھیانک بنا رہی تھی عمر کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا لیکن وہ اپنے کام کرنے میں مصروف تھا وہ اب بلکل جنگل کے پاس پہنچ چکا تھا اور اسی وقت عمر کو جنگل کی جانب سے ایک چیخ کی آواز سنائی تھی بلال یعنی گوا جو ابھی کچھ فاصلے پر تھا ہوا کے دوش پر اس کو دو بھیانک چیخوں کی آواز سنائی تھی پہلی تو کوئی نسوانی چیخ تھی اور دوسری چیخ عمر کی تھی یہ سن کر بلال الٹے پاؤں عمر کے کھیت کے جانب بھاگا تاکہ عمر کی مدد کر سکے لیکن وہ جب پہنچا تو بہت دیر ہو چکی تھی اور وہاں عمر کا نام و نشان تک نہیں تھا صرف عمر کی جوتیاں پڑی ملی تھی یقیناً عمر کو جنگل کی بلہ اٹھا کر لے گئی تھی بلال روتا پیٹتا گاؤں واپس آیا اور سب کوئی تلاتی عمر کے گھر میں تو ایک کورام پرپا ہو گیا سارا گاؤں جمع ہو گیا تھا لیکن عمر کی تلاش میں اس جنگل میں جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا سب نے فیصلہ کیا کہ صبح ہی عمر کی تلاش میں نکلا جائے گا اگلی صبح گاؤں والے چار مسلح گروہ میں تقسیم ہو کر جنگل میں عمر کی تلاش کے لیے داخل ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں انہیں عمر کی لاش مل گئی یہ خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی تھی اس لیے جائے وقوع پر حوالدار کلزار بھی اپنے دو سپاہیوں کے حمرہ پہنچ چکا تھا اس نے لاش اپنے قبضے میں لے کر پوس مارٹم کے لیے بھیجوا دیا رپورٹ توقع کے این مطابق دل کی دھڑکن بند ہو جانے کے باعث ہوئی تھی عمر کی لاش کی ایسی حالت تھی کہ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی جس سے اس بات کا بہت خوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ عمر نے کچھ ایسا دیکھا جس وجہ سے اس کی حرکتیں قلب بند ہو گئی یہ اس گاؤں میں ہونے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا بلکہ اس جنگل کی بلا یا جن نے اب تک تین جانے لے لی تھی پہلی جان ایک لکڑھارے کی لی گئی تھی جو اس جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کیا تھا دوسری جان ایک چرواہے کی لی گئی تھی جس کا جانور غلطی سے جنگل میں چلا گیا تھا اور وہ اپنا جانور لینے کیا تھا مگر افسوس کہ اس کی لاش ہی واپس آئی تھی اور اب عمر کی لاش ان تینوں واقعات میں ایک اتفاق تھا کہ تینوں مقتولین کی موت حرکتیں قلب بند ہونے کی باعث ہوئی تھی اور تینوں کی آنکھیں بھڑی ہوئی تھی گلزار تنگ آ چکا تھا اور اس نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اس کیس کو حل کرنے کیلئے مدد طلب کر لی تھی اور اسی لیے مہکمین نے اپنے فرشناز افسر انسپیکٹر علی کو اس کاؤں میں بھیجا تھا علی نے پہلی مرتبہ گھڑی کی جانب دیکھا تو رات کے بارہ بج رہے تھے علی نے فائل بند کی اور حوالدار گلزار کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے کہا کہ میرے خیال میں اس طرح تو ہمیں اس کیس کو حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی گاؤں والے تو بزد ہیں کہ یہ سب جنات کا کیا دھرا ہے عورت و عورت تھانے کے سپاہی بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کیا تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے علی کا سوال سن کر گلزار بولا بلکل بھی نہیں سر اسی لیے تو مدد کے لیے آپ کو بلوایا ہے سر مجھے معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے اور ایک چیز جو اس فائل میں نہیں لکھی وہ یہ کہ تینوں اموات چاند کی چودویں رات کو ہوئی ہیں علی نے یہ سنا تو چونک کیا اور اس نے گلزار سے پوچھا اور آج بھی چاند کی چودویں رات ہے نا گلزار نے جواب میں جی سر کہا پھر علی نے کہا کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں گلزار کی آنکھوں میں ایک چمک سی آگئی اور اس نے سینہ تان کر کہا جی سر کیوں نہ آج کی رات چندات سے ہم ملاقات کر کے آئیں علی کے ہونٹوں پر تبصہ مار گیا علی نے کہا گلزار مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اب بھی تم جیسے بہدر لوگ موجود ہیں علی اور گلزار نے ٹارچ ریولور اپنے ساتھ لیے اور جنگل کی طرف روانہ ہو گئے جنگل کے پاس پہنچ کر علی اور گلزار نے ایک دوسرے کو ایک مرتبہ دیکھا اور اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گئے جنگل واقعی بہت خوفناک منظر پیش کر رہا تھا کبھی کبھی اللو کے بولنے کی آواز ماہول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی علی اور گلزار بہت احتیاس سے آگے کی جانے پڑھ رہے تھے علی نے سرگوشی کے انداز میں گلزار سے پوچھا کہ وہ کبھی جنگل کے اس حصے میں آیا ہے تو گلزار نے جواب دیا سر اتنا اندر تو ہم نہیں آئے کبھی لاشے بھی شروع میں ہی مل گئی تھی پھر جنگل اور کھنا ہو گیا یہاں تک کہ جاند کی روشنی بھی جنگل کے کھنے ہونے کے باعث نہیں پہنچ پا رہی تھی جیسے جیسے یہ دونوں جنگل کے اندر پیش قدمی کر رہے تھے ایک انجانہ سے خوف ان کو اپنے گھیرے میں لے رہا تھا پھر اچانک ان کو کسی عورت کی پائل کی آواز سنائی تھی یہ اتنا اچانک تھا کہ مضبوط آساب کے مالک ہونے کے باوجود علی اور گلزار دونوں ہی اچھل پڑے علی نے اور گلزار نے اپنے آس پاس نظر دوڑائی لیکن ان کو کوئی نظر نہیں آیا پھر دوبارہ پائل کی آواز سنائی تھی اور اس کے بعد کسی عورت کی ہولناک چیخ کی آواز سنائی تھی یہ چیخ اتنی بھیانک تھی کہ کسی بھی انسان کی روح کام چاہتی لیکن علی اور گلزار نے اس چیخ کے جانب دوڑنا شروع کیا دوڑتے دوڑتے اچانک ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے جہاں ترہ کچھ کم ہو گئے تھے اور وہاں ایک کیبن تھا علی نے مائنخ اس انداز میں گلزار کو دیکھا اور کیبن کے جانے پڑنے لگے لیکن ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ ایک نہائیتی خوفناک شکل والی چڑیل ان کے سامنے کھڑی تھی گلزار اسے دیکھتے ہی بہوش ہو کر گر گیا جبکہ علی نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے گلزار کو دیکھا شکر ہے کہ وہ صرف بہوش ہی ہوا تھا علی نے واپس سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چڑیل اسے بے جان سی لگی اسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ صرف ایک عکس ہو اور وہ چڑیل صرف ایک جگہ تصویر کی مانند کھڑی ہوئی تھی علی نے ریولور تان کر اسے دھمکایا مگر اب بھی چڑیل نے کوئی حملہ کرنے کے بجائے یا غائب ہونے کی کوشش نہیں کی علی کا شک مزید پختہ ہو گیا کہ ضرور کوئی اور معاملہ ہے اس نے تھوڑا تلاش کیا تو ایک جھاڑی کے نیچے اسے ایک پروڈیکٹر نظر آیا جو اس چڑیل کی تصویر کو پروڈیکٹ کر رہا تھا علی نے یہ دیکھ کر کیبن کی طرف جانا مناسب سمجھا اور توقع کے این مطابق اس کیبن کی دوسری جانب منشیات فروشوں کا ایک پورا گھینگ نظر آ گیا ان کو سمجھ آ چکا تھا کہ جنگل کا وہ جن کون ہے قسمت اچھی تھی کہ اس وقت سارے منشیات فروش خود بھی نشا کر کے سوئے پڑے تھے ورنہ ان لوگوں سے اکیلا علی کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا علی بہت احتیاط سے واپس گلزار کے پاس آیا اور اس کو ہوش میں لاکر ساری بات سمجھائی گلزار نے تھانے سے اپنے سپائیوں کو آرڈر دیا کہ اسی وقت جنگل میں آئیں اور جو نہیں آئے گا وہ نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا اور اس طرح پوری پولیس فورس تھوڑی دیر میں منشیات فروشوں کے سر پر پہنچ چکی تھی آخر کار یہ خطرناک جننات یعنی منشیات فروش پولیس کے آہنی شکنجے میں چکڑے گئے تفتیش کرنے پر ان مجرموں نے بتایا کہ وہ آواز جنگل میں موجود اسپیکر سے آتی تھی اور ان تینوں کو صرف موت کے کھاٹ اس لیے اتارا تھا کہ وہ اس جنناتی کھیل کے ذریعے جننات کے قصے کی آرڈ میں اپنا گھناؤنا کاروبار کر سکیں علی کی آج واپسی تھی پورا گاؤں علی اور گلزار کے شکر گزار تھے اور علی اپنے رب کا شکر گزار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اسے سر پرو کیا تھا اور ایک اور کیس حل ہو چکا تھا موسیقا موسیقا موسیقی